بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں 24-7 اردو نیوز پر بابر حیات شوہ ناظرین سب سے پہلے میری جانب سے تمام مسلمانوں کو دنیا بھر میں کہیں بھی آپ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں سب کو شب برات کی بہت بہت مبارک ہو اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ رات ہم سب مسلمانوں کے لیے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے بہت برکت اور رحمت والی رات ہوگی اور اللہ پاک ہم سب کے لیے مغفرت رحمت اور برکت کے فیصلے فرمائیں گے مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا آج پاکستان اور آسٹریلیا کی سیریز جو او ڈی آئی سیریز اور ٹی ٹونٹی سیریز اس حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے اچانک ایک بڑا فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے کے حوالے سے کرکٹ آسٹریلیا کا موقف بھی سامنے آ گیا ہے اس کے علاوہ جو آسٹریلیا کی او ڈی آئی اور ٹی ٹونٹی ٹیم ہے وہ کب پاکستان پہنچ رہی ہے اس حوالے سے بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آ گئی ہے پاکستان آسٹریلیا کی جو او ڈی آئی ٹی ٹونٹی سیریز ہے اس کی ٹائمنگز کیا ہوں گی یہ بھی بتا دیا گیا اور ٹکٹ کب سے ایویلیبل ہونے جا رہی ہیں یہ بھی بتا دیا گیا ہے اس کے علاوہ جو پاکستان ورسز آسٹریلیا سیریز کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو او ڈی آئی اور ٹی ٹونٹی سیریز میں شامل نہ ہونے پر اماد وسیم کا جو ہے وہ موقف سامنے آ رہا ہے کچھ عجیب و غریب قسم کی خبریں اس حوالے سے آ رہی ہیں اور پی سی بھی انہیں بھی جو ہے وہ کمر کسلی ہے کچھ فیصلے کرنے کے حوالے سے وہ بھی آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ کروں گا اور پھر جاتے جاتے بات کریں گے کہ ایشیا کپ کے بارے میں بڑا فیصلہ ہونے کی خبریں آ رہی ہیں لیکن اس فیصلے میں شامل ہونے کے لیے رمیز راجہ نہیں جا رہے وہ کیوں نہیں جا رہے ان تمام موضوعات پر بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کہ اگر آپ ہمارے نئے ویور ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو جلدی سے کر دیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پش کرنا مت بھولیے گا مجھے فالو کیجئے انسٹیگرام پیٹ بابر آیاچو اور ہمارے پیج کو فیس بک پہ لائک کر دیجئے گا تو جناب سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک بڑی خبر آ جائی ہے اور وہ خبر آئی ہے پاکستان ورسز آسٹریلیا کی او ڈی آئی سیریز کے حوالے سے دونوں ٹی میں لاہور پہنچ چکی ہیں تیسرے ٹیسٹ میچ کی تیاری کر رہی ہیں اور جیسے کہ گزشتہ دنوں ہی یہ خبر سامنے آ گئی تھی کہ جو اسلام آباد میں جو سیاسی حالات ہیں وہ خاصے گرم ہیں اس وقت اور بہت زیادہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ اینارکی پھیلنے کے بھی امکانات ہیں چانسز نظر آ رہے ہیں جس طرح کی سیاست میں اس وقت ہلڑ بازی ہو رہی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لیے مہمان ٹیم کی حفاظت کو پیشے نظر رکھتے ہوئے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ODI اور T20 سیریز کو اب فائنلی کنفرم کر دیا ہے کہ یہ جو سیریز ہے اس کو راول پنڈی سے اب لاہور منتقل کر دیا گیا ہے اور اب تین ون ڈے اور ایک T20 انٹرنیشنل میچز جو ہیں یہ اب لاہور میں ہوں گے راول پنڈی میں نہیں ہوں گے سو پنڈی بوائز بیڈ نیوز فور یو گائز اسلام آباد والوں کے لیے کہ وہ اب یہ زبردست قسم کی جو ODI اور T20 سیریز ہے یہ دیکھ نہیں پائیں گے سٹیڈیم میں جا کے ویسے ٹی وی میں تو ہم سب لوگ دیکھیں گے لیکن لاہور والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اب ٹیسٹ میچ بھی انجوائے کریں گے اور اس ٹیسٹ میچ کے بعد جو ہے وہ ون ڈے اور T20 سیریز بھی لاہور میں انجوائے کریں گے اور لیکن اب یہ سوالے سے جو ہے وہ پہلے خبریں آ رہی تھی کہ شاید آسٹریل وی کرکٹ بورڈ کو اعتراض ہو کیونکہ وہ لاہور میں زیادہ دیر قیام کرنا نہیں چاہتے تھے لیکن اب تازہ ترین اپ ڈیٹ یہ ہے کہ اس سوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے آسٹریل وی کرکٹ بورڈ کو کرکٹ آسٹریلیا کو بھی اعتماد میں لے لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ہم اگریڈ کرتے ہیں اس پہ کہ جو ہے وہ اگری ہیں ہم اس پہ کہ سیریز جو ہے وہ لاہور میں منتقل ہو جائے کیونکہ وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے شاید وہ ان کے بھی علم میں ہے پولیٹیکل جو سیچویشن ہے پاکستان کی اس وقت وہ ٹھیک نہیں ہے ہمارے خان صاحب جو ہیں وہ بہت مشکل میں پھسے ہوئے ہیں اور پریشانی کا شکار ہیں تو اس پریشانی کا ذکر انہوں نے بابر آزم کی تعریف کرتے ہوئے بھی کر دیا حالانکہ ان کے ٹویٹ کو انڈیا میں بڑے عجیب و غریب طریقے سے لیا گیا جس پہ ان کے ٹویٹ کے اوپر راجیف شکلہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ آئی سی سی نوٹس لے کیونکہ یہ میچ فکسنگ کی طرف جا رہا ہے ان کا ٹویٹ حالانکہ انہوں نے پولیٹیکس میں میچ فکسنگ کی بات کی تھی اور وہ اس کو سمجھ نہیں پھائے اور انہوں نے فوری طور پر اس کو ٹویٹ کر کے ری ٹویٹ کر کے کہا کہ جی آئی سی 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 نوٹس لے کہ عمران خان میچ فکسنگ کی بات کر رہے ہیں حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ جی میں سیاست میں میچ فکسنگ کے معاملات سے گزر رہا ہوں اور میرے لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں اور یہ کیا جا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے بارل وہ جو بھی معاملہ ہے سیاسی معاملہ ہے اس پہ ہم بات نہیں کریں گے لیکن اس سیاسی معاملے کی وجہ سے اب یہ سیریز جو ہے وہ منتقل ہو گئی ہے لاہور لاہورے اور لاہور لاہورے میں یہ سیریز ہو رہی ہے لیکن سیریز کا شیڈیول جو ہے وہ تبدیل نہیں کیا گیا وہ جو ہے وہ پہلا میچ پہلا او ڈی آئی میچ جو ہے وہ انتیس مارچ کو ہی ہوگا اور جو آسٹریلیا کی او ڈی آئی ٹیم ہے او ڈی آئی سکارڈ ہے اب وہ چوبیس مارچ کو پاکستان پہنچ رہا ہے جی ان کے آرائیویل کی دیٹ بھی بتا دی گئی ہے چوبیس مارچ کو آسٹریلیا کا جو سکارڈ ہے وہ پاکستان پہنچے گا اور رہا ہے لاہور پہنچے گا اور اس کے بعد پھر وہ لاہور میں آپ کو پتا ہے کہ جو کارنٹین کرنا ہے انہوں نے کارنٹین کرنے کے بعد تین دن کارنٹین کے بعد وہ پریکٹس کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر ستائیس سے وہ آن ورڈ پریکٹس کریں گے اور پھر اٹھائیس اور انتیس کو پہلا میچ ہو جائے گا اب ٹائمنگز بھی بتا دی ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہ تین بجے میچ سٹارٹ ہوا کرے گا پاکستان کے مہری وقت مطابق بھارت میں ساڑھے تین بجے شام کو اور دوسرے ملکوں کے حساب سے آپ دیکھ لیجئے گا تین بجے پاکستان کے مہری وقت کے مطابق سپہر تین بجے آفٹرنون میں یہ میچ سٹارٹ ہوا کرے گا او ڈی آئی تینوں او ڈی آئی اس ٹائم پہ سٹارٹ ہوں گے اور جو ٹی ٹوئنٹی ہے کیونکہ وہ رمضان المبارک میں ہوگا رمضان المبارک میرے خیال میں تین اپریل سے انشاءاللہ اس کا آغاز ہو جائے گا دو یا تین یا چار اپریل سے آہ کنفرم نہیں ہے ابھی لیکن امید کر رہے ہیں کہ تین اپریل سے اس کا آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ اور اس کے بعد پھر پانچ اپریل کو کیونکہ روزہ ہوگا تو پھر یہ افتاری کے بعد ساڑھے آٹھ بجے میچ کا آغاز ہوگا اور تقریباً کو بارہ ساڑھے بارہ بجے جا کے یہ میچ ختم ہوگا ساڑھے بارہ بجے کے قریب جا کے یہ میچ ختم ہوگا سو کافی دیر تک آسٹریلی ٹیم کھیلے گی اور اس کے بعد پھر اگلے دن جو ہے وہ آسٹریلی ٹیم جو ہے وہ روانہ ہو جائے گی پاکستان سے یو ایک اس طرح سے ایک جو ہے وہ ہسٹورک سیریز جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی لیکن اس ہسٹورک سیریز میں عماد وسیم کو شامل نہیں کیا گیا ان کی پرفارمنس بقول ان کے بہت اچھی رہی ورلڈ کپ میں انہوں نے بہت اچھا پرفارمنس کیا تھا لیکن ان کو شامل نہیں کیا گیا اور اس پہ وہ بہت زیادہ ناراض ہیں کہ ان کو کیوں شامل نہیں کیا گیا انہوں نے پی سی بی سے باقاعدہ اس کی توجیہ مانگی ہے کہ مجھے وجہ بتائی جائے کہ میں کیوں شامل مجھے کیوں نکالا تو اس پہ اب پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہا جی کہ آئندہ سے ہم کسی کو کوئی وجہ نہیں بتائیں گے یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی مرضی ہے کہ وہ جسے شامل کرے جسے شامل نہ کرے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو سیلیکٹرز ہیں ان کے اوپر بارہ لماد عصیم کے بارے میں بہت بات کی جا رہی ہے شوہب ملک کے حوالے سے بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ٹی ٹوانٹی میکس تھا شوہب ملک کو شامل کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا میرے خیال میں شوہب ملک کو ایشیا کپ میں ضرور کنسیڈر کیا جائے گا بڑا ٹورنمنٹ ہے ان کو صرف ابھی جو ہے وہ بابر آزم نے بڑے ٹورنمنٹس کے لیے رکھا ہے کہ جہاں پہ ان کی ضرورت پڑے گی بابر آزم کو نے ان کو بتایا ہوا کہ جہاں پہ بھائی آپ کی ضرورت پڑے گی آپ کو ضرور بلائیں گے بڑے ایونٹس میں ان کو بلائے جائے گا ایشیا کپ میں ضرور ان کو بلائے جا سکتا ہے لیکن یہاں نہیں بلائے جائے گا اس لیے وہ سکوڈ کا حصہ نہیں ہے اماد عصیم نے بہرحال اس حوالے سے سخت نرازگی کا اظہار کیا کہ مجھے کیوں نکالا بہرحال وہ ان کی بات ٹھیک ہے لیکن آصف آفریدی کو ہمیں دیکھنے کا موقع ملے گا ان کی جگہ آصف آفریدی کو شامل کیا گیا ہے محمد نواز بھی آ گیا ہے جن کی performance بہت extraordinary رہی ہے ٹی ٹوانٹیز میں پاکستان کی طرف سے بھی انہوں نے بہت اچھا perform کیا batting بھی بہت اچھی کر رہے ہیں محمد نواز جو ہیں وہ batting میں زیادہ بہتر perform کر رہے ہیں as compared to اماد وسیم تو میرے خیال میں اس لیے پاکستان cricket board نے first priority اب محمد نواز کو دینی شروع کر دی ہے اور ان کا متبادل جو تیار کر رہے ہیں وہ آصف آفریدی کو try کرنے لگے ہیں وہ بھی اچھا لڑکا ہے اور جہاں تک بات ہے سرفراز احمد کی تو سرفراز احمد کی بھی چھٹی ہو گئی ہے اب ان کی جگہ جو ہے وہ جو نیا ینگ talent آہ محمد حارس جو ہیں ان کو شامل کر لیا گیا ہے یہ بھی بہت زبردست چیز ہے آہ سرفراز کی تو اب مجھے لگتا ہے کہ کیریئر اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے اور اگر ہم بات کریں سرفراز احمد کی تو میرے خیال میں ان کو اب پاکستان سوپر لیگ تک ہی وہ خود کو محدود سمجھیں گے یا پھر try وہ مجھے لگتا ہے کہ ضرور کریں گے کسی نہ کسی حد تک کہ وہ کرکٹ کھیلتے رہیں اور obviously ابھی وہ بوڑے نہیں ہوئے ان کے پاس موقع ہیں لیکن پاکستان میں آنا اب مجھے almost impossible سا دکھائی دے رہا ہے باقی قسمت بدلتے وقت نہیں لگتا کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ یہ ہم کہا نہیں سکتے پارال محمد رضوان جو ہیں وہ وکٹ کیپنگ بھی کرتے ہیں بیٹنگ بھی کرتے ہیں اب انہوں نے کٹنگ بھی سٹارٹ کر دیا ہے کٹنگ کٹ کی کس کی کیا انہوں نے جناب کٹنگ انہوں نے کیا ہے شاہین شاہ فریدی کی haircut کیا انہوں نے بڑے ماہرانہ انداز میں وہ کٹنگ کر رہے ہیں اور شاہین شاہ فریدی جو ہے وہ اپنی cutting کروا رہے ہیں اور پھر اس پہ انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا ہے کہ محمد رضوان تم نے کیا کیا خوبی نہیں ہے تم تو cutting بھی کر لیتے ہو اور اس کی tweet کو دیکھ کے فخر زمان نے کہا ہے کہ محمد رضوان اے لڑکے تو میری لیے بھی booking قبول کر لے اور میں تمہاری services میں بھی حاصل کرنا چاہوں گا تو یہ ایک interesting سا ایک touch آیا تھا by the way انگلینڈ کے جو مطلب انگلینڈ اور western ڈیز کا جو test match ہو رہا ہے اس میں دنیا cricket کے جو بڑے all rounder ہیں جن کا مطلب نام ہے انہوں نے ایک بار پھر جو ہے وہ وہ form میں واپس آ گئے ہیں بن سٹوکس کی میں بات کر رہا ہوں اور انہوں نے century دے ماری ہے اور بڑی زبردہ century ماری ہے جس میں انہوں نے چھکوں چھوکوں کی برسات کی ہے پانچ سو سے زیادہ western ڈیز کے خلاف انگلینڈ نے پہلی اننگز میں سکور کیا جس میں جو روٹ نے بھی کوئی ڈیڑھ سو مارا ہے اور انہوں نے بھی کوئی ایک سو ستائیس اٹھائیس بنائے ہیں تقریباً کوئی 90 پلس کی strike ریٹ سے جس میں انہوں نے چھکے چھوکوں کی برسات کی ہے بارحال ایشیا کپ کے حوالے سے بھی جناب اب خبریں آ رہی ہیں کہ کل ایک ایمپورٹنٹ میٹنگ 19 مارچ کو ہونے جا رہی ہے سری لنکا میں جس میں کچھ پیسے ویسے ہو کا بھی ڈیسائیڈ ہوگا بجٹس وغیرہ کا ایشین کرکٹ کانسل کا اور ایشین کرکٹ کانسل کے زیرے تمام اس بار جو سری لنکا کے اندر ہی ایشیا کپ ہونا ہے اس کے شیڈول کے اوپر بھی بات ہو نہیں تھی لیکن ہمارے رمیز بھائی وہاں نہیں جا رہے کیونکہ بھائی آسٹریلیا پاکستان میں ہے اور بھی گم ہے زمانے میں محبت کے سوا اس لیے اب جو فیصل حسنین ہے سی ای او پاکستان کرکٹ بورڈ کے وہ آن لائن ہی اس اجلاس میں شرکت کریں گے رمیز بھائی یہاں پر نہیں جا رہے اپنی رائے دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں بابر حیات کو دعاوں میں یاد رکھیے گا جازت دیجئے گا اللہ حافظ